ماتی الدین کو اپنے سامنے ایک بڑا سا پہاڑی درہ دکھائی دے رہا تھا درے میں سے گزرنے والا راستہ قدرے تنگ ہو گیا تھا ماتی الدین بے خیالی کے عالم میں اپنے گھوڑے کی باغیں کھنچنے لگا اس کی چھٹی حص اسے کسی انجانے خطرے کا احساس دلا رہی تھی جو اس درے کے قرب و جوار میں موجود تھا وہ گھوڑے سے اتر آیا گھوڑے کی لگام تھامے وہ درے کے اطراف میں گیری نگاہ سے انجانے خطرے کو تلاش کرنے لگا اسے دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیا درے کے دوسرے جانب کوئی موجود ہے یا وہ کسی بڑی مسئبت میں مبتلا ہونے والا ہے اس نے درے کے سلسلے کو بھرپور انداز میں دیکھا پہاڑیوں کا چھوٹا سا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا برف سے لپٹی ہوئی ان پہاڑیوں میں صرف یہی وائد درہ ایسا دکھائی دے رہا تھا جو اسے دوسری جانب پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا اس نے ایک طویل پل کے لیے سوچا کہ اگر وہ اس درے کے بجائے پہاڑی کے اوپر سے گھوم کر پار کرنے کی کوشش کرے تو کیا کباہت درپیش ہو سکتی ہے پہاڑی کی انچائی خاصی تھی ممکت تھا کہ پورا دن اسی سلسلے میں سرف ہو جاتا پھر یکا یک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس درے میں نہیں گزرے گا بلکہ پہاڑی کے اوپر سے چکر کاٹ کر دوسری جانب اترے گا اس طرح اسے درپیش کسی انجانے خطرے سے نمٹنے میں قدر آسانی ہو سکتی ہے اس نے ایک بار پھر گھوڑے پر سواری کی اور اسے درے کے پہلو کی جانب روخ موڑتے ہوئے این لگائی گھوڑا اپنے سوار کی ہوائش کے مطابق پہاڑی کے پہلو میں دشوار راستے پر گامزن ہو گیا غازی عبداللہ شافی بڑے اتمام سے جمال الدین المراہی سے ملاقات کے لیے زندان خانے میں پہنچا وہ اس کی خستہ حالی دیکھ کر دلی تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا زندان خانے میں اسے جمال الدین المراہی کا اترا ہوا چہرہ دکھائی دیا تو تمانیت کا گیرہ احساس محسوس ہوا جمال الدین کی نگاہ جب اس پر پڑی تو وہ خاموشی سے سر جکائے بیٹھا رہا غازی عبداللہ شافی نے پہردار کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے لیے زندان خانے کا دروازہ کھول دے پہردار اس کا حکم فوراں بجا لیا بیانک سی چرچڑاہٹ سے زندان خانے کا دروازہ کھل گیا غازی عبداللہ شافی نخوت برے انداز سے اندر داخل ہوا وہ اس کے مد مقابل پہنچ گیا سناو المراہی کیسے ہو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی یہاں غازی میں جانتا تھا کہ تم ضرور آوگے تمہیں اپنی زلط کا احساس یہاں کھینچ لائے گا میں تم سے بہت بہتر حال میں ہوں کیونکہ مجھے کسی قسم کی زلط کا کوئی احساس نہیں جنجوڑتا میں نے سب کو ذہنی طور پر ایسا بنا دیا ہے کہ وہ آرام و سکون میں رہنے کے باوجود اپنے تہیں اندر ہی اندر گلتے رہتے ہیں تم بھی انہی میں سے ایک ہو تمہاری یہاں آمد میری کامیابی کی علامت ہے غازی عبداللہ اس کے تذیر کا میز لہجے پر کھولنے لگا اس کے چہرے پر غصے کے سائل لرز رہے تھے جنہیں وہ کافی کوشش سے دبانے میں مصروف تھا المراہی بے فکر رہو تمہارے اتمنان کی عمر زیادہ لمبی نہیں میں تمہیں ایک ایسی زندگی سے متعارف کرانے والا ہوں جس کے بارے میں تم نے کبھی بھول کر بھی نہیں سوچا ہوگا تم بہت جلد میری غلامی میں زلط کی روٹی کھایا کروگے تم مجھے اپنا غلام بناوگے جمال الدین المراہی اس کی بات پر چونک اٹھا مگر یہ کیسے ممکن ہے دستور کے مطابق عمرہ میں سے کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا میں ایک نیا دستور رقم کروں گا میں نے اسی شرط پر نجمدین عیوب کو سلطان مصر بنوایا ہے کہ وہ تمہیں قانونی طور پر میری غلامی میں دیں گے اور اب بہت جلد وہ وعدہ وفا ہونے والا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا عمرہ کی جماعت سلطان مصر کے اس اقدام کے حلاف اٹھ کھڑی ہوگی اگر سلطان مصر نے ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ وہ اسے معذول کر ڈالیں نجمدین عیوب کو اب کوئی معذول نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہو چکے ہیں غازی عبداللہ اس کی لاعلمی پر چہکنے لگا جمال الدین المراہی اس کے چہرے پر پھیلے اتمنان اور پختہ عظم کو دیکھ کر پریشان سا ہو گیا میں کچھ سمجھا نہیں وہ بمشکل بولا المراہی سلطان مصر نجمدین عیوب کے پاس امیر المومنین کی جانب سے بلاد مصر کی امارت کا حکم نامہ موجود ہے اب مصری عمرہ کی جماعت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی یعنی نجمدین عیوب میرے اشارے کو سمجھ گیا تھا جمال الدین المراہی مبام انداز میں بڑھ بڑھایا کیسا اشارہ اب چونکنے کی باری غازی عبداللہ شافی کی تھی خیر چھوڑو اس بات کو مجھے پورا یقین ہے کہ نجمدین عیوب مجھے کسی کا غلام نہیں بنائے گا کیونکہ میں ایسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ایک باعصول شخص ہے وقت ہی تمہاری اس خوشفہمی کو غلط ثابت کرے گا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں تو تمہیں اس عمر سے آگاہ کرنے آیا تھا کہ میں نے اپنے محال کے اقبی حصے میں جہاں گھوڑوں کا استبل واقعہ ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تمہاری ریائش کے لیے بنوا دیا ہے ہاں ایک بات تو میں بھولی گیا کہ تم تنہا میری غلامی میں آنا پسند کروگے یا بما ایلو ایال میں اتنا سنگ دل نہیں ہوں کہ تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے جدا کر دوں جمال الدین کے چہرے پر زلزلے کے آثار دکھائی دے رہے تھے وہ جانتا تھا کہ غازی عبداللہ اس وقت عرباب اقتدار میں سے ایک ہے اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا دوسرا عمرہ کی ایک ایسی جماعت بھی موجود تھی جو کہ اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکی تھی وہ غازی عبداللہ کے اس اقدام کی تعریف کرے گی سب لوگ اسے نیچا دکھانے اور زلزلے کے گڑے میں پھینکنے میں کونشان دکھائی دے رہے تھے غازی عبداللہ وہاں دیر تک موجود رہا اور اس تمام عرصے میں وہ اسے تنز و تان کے نشتر چبوتا رہا جمال الدین المراہی نے مزید کچھ بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ خاموشی کا دامن تھامے رکھا وہ خیالات کی روح میں بہ کر اپنی زلت آمیزی کو بخوبی محسوس کر رہا تھا اسی اثنا میں غازی عبداللہ شافی تو وہاں سے رخصت ہو گیا تھا مگر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہی کہیں موجود ہے وقت نے اسے عروج سے پستی کی جانب دکیل دیا تھا مگر وہ پستی میں بھی بلندی پر پہنچنے کا عظم باندے ہوئے تھا مگر غلامی کی زلت نے اس کے عظم کو پل بھر میں پاش پاش کر ڈالا تھا امیر المومنین کی جانب سے نجم الدین عیوب کو مصر کی امارت تفعیز کیے جانے پر بلاد مصر کے عمرہ کی ایک جماعت میں حلچل سی مچ گئی ان میں سے بیشتر ایسے لوگ تھے جو نجم الدین عیوب کو سلطان بنانے کے خلاف تھے ان سب کا اجتماع سپہ سالار وجیدین الباکری کے گھر پر ہوا وجیدین الباکری خود بھی نجم الدین عیوب کے اس قدم پر دم بخود رہ گیا تھا اسے اب اپنا مستقبل بھی صاف خطرے میں دکھائی دینے لگا تھا اس کے محال میں عمرہ بیٹھے اپنی اپنی بولیاں بولنے میں مصروف تھے معززین وجیدین الباکری نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا آپ اگر جانوروں کی ماند یہاں غل مچائیں گے تو میں آپ سب کو رخصت کر دوں گا کیا مطلب کیا ہم یہاں اپنا قیمتی وقت یوں ہی برباد کرنے کے لئے آئے ہیں اے کمیر تنک کر بولا وجیدین الباکری نے اسے نظرانداز کرتے ہوئے دوبارہ کہا دیکھئے ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے اس کے بارے میں سنجیدگی سے گفتگو کی جائے تاکہ سلطان مصر کو عامر بننے سے روکا جا سکے اس نے ایسی طاقت حاصل کر لی ہے جس کے زور پر وہ اپنی مرضی ہم سب پر ڈھونس سکتا ہے منشاہ کے حلاف سوچ نہیں سکتا جو کچھ ہونا تھا ہو چکا میں نے پہلے ہی عمرہ کی جماعت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ نجم الدین عیوب کے بجائے مہد الدین اسماعیل کو حاکم مصر بنائے مگر اشراف مصر نے میری سنی انسنی کر دی تم ہمیں الزام نہ دو اگر ہم نجم الدین عیوب کے حامی ہوتے تو آج تمہارے پاس نہ آتے بلکہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ایک امیر نے صفائی پیش کی با خدا میں آپ کو الزام نہیں دے رہا بلکہ آپ کے جذبات کی تعدل سے قدر کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ بلاد مصر پر عمریت کا آغاز نہ ہونے دیں میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے کوئی ایسا لاعامل بتائیے کہ جس سے ہمارے مقاصد کامیابی سے ہم کنار ہوں سالار آزم اب ہم بلا کیا بتائیں کچھ بھی تو سجائی نہیں دے رہا ایک امیر مایوسی کے عالم میں بولا دوسرے کئی عمراء کے چہرے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کی غمازی کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ ہمیں سلطان کے پاس خود جا کر اسے متنبع کرنا چاہیے کہ وہ اپنے امور کو دیکھ بال کر ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرے اگر اس نے کوئی ایسی روش اختیار کرنے کی کوشش کی جو ہمارے اور ریایہ کے مفادات کے منافع ہوئی تو ہم اس کی راہ میں آہنی دیوار ثابت ہوں گے یہ تو بیبسی کا کھلا اعلان ہوگا آپ اسے بیبسی کہیے یا کچھ اور سلطان کو باور کرانے سے وہ معاملات میں احتیاط برتے کا میرے پاس ایک تجویز ہے وجیدین الباکری نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا وہ سب چون کر اسے دیکھنے لگے میرا رابطہ اماد الدین اسماعیل سے ابھی تک قائم ہے میں نے اسے بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی پیشکش بھی کی ہے ایسے میں خفیہ طور پر اپنی افواج کو این موقع پر میدان سے ہٹا لوں گا جب جنگ کا آغاز ہونے والا ہوگا ایسے میں نجم الدین عیوب نہتہ رہ جائے گا اور اس کے علیف اتنے قلیل ہوں گے کہ جنگ کے پہلے ہی حلے میں فیصلہ ہو جائے گا آپ لوگ صرف اتنا کیجئے کہ اپنے تہیں اماد الدین اسماعیل کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ بلاد مصر کے سب عمراء اس کے ہم قدم ہیں وجی الدین الباکری کی بات سن کر ان کے ستے ہوئے چہروں پر رونکس ہی آگئی تھی سالار عظم آپ بے فکر رہیں اس کام میں آپ ہمیں بے حد فحال پائیں گے ہم آج ہی سے مراسلت کا سلسلہ شروع کر دیں گے اگر سلطان مصر نے آپ کو جنگ برپا ہونے سے پہلے ہی معذول کر دیا تو ایک امیر تفکر آمیز لہجے میں بولا اس بات کی فکر مت کیجئے میں نے اس کا بھی پیش کی انتظام کر رکھا ہے جو وقت آنے پر ہی آیاں ہوگا یاد رکھئے نجم الدین عیوب پر اگر اماد الدین نے حملہ کر دیا تو اس کی شکست یقینی ہے چاہے میں عوضہ سالاری پر رہوں یا نہ رہوں وجی الدین ٹھوس و مستحکم لہجے میں بولا عمرہ کی جماعت کے چہروں پر اتمنان دکھائی دینے لگا برکائی خان کو اردو انظری کے کہان عاظم باتو خان نے اچانک طلب کیا وہ اس وقت اپنے محل میں بربت پر میٹھی سی دون چھیڑے ہوئے تھا اپنی اچانک طلبی پر اسے حیرت بھی ہوئی اور تجسس بھی وہ اپنی کمینگاہ سے نکل کر سیدھا باتو خان کے محل میں جا پہنچا باتو خان ایک بڑے وسیع و عریض کمرے میں تنہا موجود تھا اس نے زرد رنگ کا جل ملاتا ہوا لباس زیب تن کر رکھا تھا برکائی خان نے حاضر ہونے کے بعد منگولی انداز میں زمین پر بیٹھ کر جھک کر اسے سلامی دی باتو خان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھ گیا باتو خان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا برکائی خان نفیس شاہی کرسی پر براجمان ہو گیا باتو خان اس کے سامنے ٹہلنے لگا بڑے خان برکائی معدب لیجے میں بولا خیریت تو ہے مجھے یوں اچانت طلب کیا گیا برکائی میں کئی دن سے کچھ معاملوں میں فکر مند ہوں آئے دن مسلمانوں کے بیچ فرقہ وارانہ ہنگامیں ہوتے رہتے ہیں دل تو چاہتا ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے نس تو نابود کر دوں مگر کچھ ایسی وجوات ہیں کہ انہیں اپنی رہیت میں شامل رکھنا ضروری ہے اس میں کیا مشکل ہے مسلمانوں کے ان گروپوں کو ادھر ادھر بکھیر دیجئے جو ہنگامہ آرائی کا موجب بنتے ہیں خیر وہ معاملہ تو میں سنبھال ہی لوں گا تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلوایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں امور حکومت میں اب دلچسپی لینا چاہیے میں کئی بار خود کو اکیلا محسوس کرتا ہوں یوں تو عدداران کی ایک لمبی کتار میرے گرد موجود رہتی ہے جو کہ میرے ایک اشارے پر اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں مگر میں کئی جگہ ور ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں جو کہ احلاقیات کے منافع ہوتے ہیں یہ کچھ خامیاں ہیں جنہیں میں ان عدداران پر منکشف نہیں کرنا چاہتا تم میرا مطلب سمجھ رہے ہونا جی ہاں بڑے کان میں بخوبی آپ کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں آپ مجھے حکم دیجئے میں آپ کی کیا حدمت کر سکتا ہوں گزشتہ دو سال سے ہماری سلطنت کی ایک سرحدی شارعہ پر ایک باغی منگول قبیلہ قابض ہے جو کہ وہاں سے گزرنے والے تمام کافلوں سے خراج کی مد میں بڑی رقم بٹور لیتا ہے اگر کوئی اسے خراج نہ دے تو اسے لوڈ مار کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے تاجر حضرات کئی بار شکایت لے کر آئے ہیں میں نے اس موہم پر تین منگول سردار روانہ کیے ہیں مگر وہ قبیلہ انہیں چکمہ دینے میں کامیاب رہا وہ کئی ماہ تک وہاں کی حاق چاند کر واپس لوٹ آئے اس قبیلہ کی تربیت کچھ ایسی ہے کہ وہ خطرہ محسوس ہونے پر پہاڑی سلسلوں میں روپوش ہو جاتے ہیں کہ تلاش کرنے والا بے بس ہو جاتا ہے بڑے کان مجھے اس معاملے میں کیا کرنا ہوگا آپ مجھے حکم دیجئے میں چاہتا ہوں کہ تم اس موہم کی ذہمداری سنبھالو اور پورے قبیلے کو گرفتار کر کے یہاں پیش کرو میں ان لوگوں کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ان کی منفی سوچ بدل دی جائے اور ان کی صلاحیتوں کو بروعکار لاتے ہوئے ان سے مصبت کام لیے جا سکیں ٹھیک ہے بڑے کان میں آج ہی اس موہم پر نکل جاتا ہوں جلد ہی آپ کو کامیابی کی نویت سناؤں گا میں نے اس موہم میں تمہارا انتہاب بڑا سوچ سمجھ کر کیا ہے مجھے پوری توقع ہے کہ تمہاری سہران و وردی کی عادت تمہیں ضرور کامیابی کی منزل تک لے جائے گی میں آپ کی حسلہ افضائی پر مشکور و ممنون ہوں مجھ سے وابستہ آپ کی توقعات یقینا پوری ہوں گی میں نے شاہی دستوں کو روانگی کی تیاری کا حکم دے دیا ہے تم جتنی سپاہ لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس زمن میں سوچ کر فیصلہ کروں گا ہاں ایک بات تو آپ نے مجھے بتائی نہیں کہ وہ قبیلہ کہاں اور کس نام سے پایا جاتا ہے اس قبیلے کا نام زرگام ہے اور کوہ فلکبوس کے دامن میں مقیم رہتا ہے اب آپ بے فکر ہو جائیے برکائی نے مودم لہجے میں جواب دیا اور رخصت کی اجازت طلب کی گلوکوش کے دل و دماغ پر گزشتہ کئی دن سے عجیب سی کیفیت تاری تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پائی جانے کیوں اسے شخصہ ہونے لگا تھا کہ اس کا باپ کونائی خان متیدین کے بارے میں اس کی وابستگی اور پوشیدہ تعلقات جان گیا ہے اور اسی لیے وہ کئی دن سے نوردین کے آگے بیچھے دکھائی دے رہا ہے وہ اپنے باپ کی کمینگی سے بخوبی واقف تھی کہ وہ کسی مسلمان کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا نوردین کے گھر میں ضرورت سے زیادہ اس کی عام دورفت ضرور کسی بڑی سازش یا تباہی کا پہ شہمہ ثابت ہو سکتی ہے گلوکوش نے اپنے تئی معاملے کی خوج لگانے کا ارادہ کیا اس نے باتیدین کی تلاش میں خود روانہ ہونے کے لیے کئی اسباب کا بندبست کیا وہ اپنے باپ کو بغیر کچھ بتائے چپکے سے گھر سے نکلی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسی جانب روانہ ہو گئی جہاں ازکائی قبیلہ موجود تھا وہ ازکائی قبیلے سے اپنی تلاش شروع کرنا چاہتی تھی اس نے اپنی حفاظت کے لیے چھوٹی تلوار اور ایک لمبا خنجر ساتھ رکھ لیا وہ تمام دن سفر کرتی رہی اور سہپیر کے وقت وہ ازکائی قبیلے میں پہنچ گئی ازکائی قبیلے نے حیرت و استجاب سے اس کا خیر مقدم کیا سردار مانجی خان اس کی صورت دیکھتے ہی اسے پہچان گیا تھا اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی آؤ گل سردار مانجی خان تمہیں اپنے قبیلے میں خوشامدید کہتا ہے سردار میں نے تمہیں ایک کام سوپا تھا جو آج تک مکمل نہیں ہو پایا کیا تمہارے قبیلے کی صلاحیتوں کو زنگ لگ چکا ہے گلوگوش کا لہجہ تن سے برا ہوا تھا کیا مطلب اور تمہاری ادایت کے مطابق اس نوجوان کو میں نے ایک رہنما کے ہمراہ سرائے کے راستے پر ڈال دیا تھا کیا وہ تم تک نہیں پہنچا نہیں پہنچا ہے تو میری صورت تمہیں دوبارہ دکھائی دے رہی ہے گل میں اہد و کول کے معاملے میں بے حد پکا ہوں میں نے کبھی اہد شکنی نہیں کی تم مجھ پر بے وجہ شک مت کرو میرے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس جوان کو سرخوں کے قبیلے سے نکالا تھا سردار کا لہجہ بگڑنے لگا میں نے سنا ہے کہ ازگائی قبیلہ کام مکمل ہونے پر ثبوت سنبھال کر رکھتا ہے گلوکوش نے مسکراتے ہوئے کہا سردار مانجی خان پہلو بدل کر رہ گیا جانے وہ اس کی مسکراہت پر مسترب ہوا تھا یا اس کی بات پر تم نے صحیح سنا ہے ثبوت یہ ہے کہ اس نوجوان کا نام متیدین تھا یہ کوئی ثبوت نہیں مانجی خان گلوکوش تیز لہجے میں بولی ممکن ہے کہ گزشتہ ملاقات میں میں نے ہی تمہیں اس کا نام بتا دیا ہو یا سرائے میں تمہیں یہ نام بہ آسانی مل گیا ہو کیونکہ شاہی درجے تک متیدین کے بارے میں سرگوشیاں عام سنائی دیتی ہیں لڑکی تم ہاتھ سے بڑھ رہی ہو تم میرے قبیلے کی مہارت اور ذمہ داری پر شک کر رہی ہو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اسے سرخوں سے آزادی دلا دی گئی ہے تو یہی سچ ہے مجھے تم پر یا تمہارے قبیلے پر شک کرنے کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف وہ ثبوت درکار ہے جو عزقائی لوگ کسی کام کو مکمل کرنے کے بعد خصوصی طور پر سنبھال کر رکھتے ہیں میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس جوان کے پاس تن پر کپڑوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے بطور ثبوت رکھا جا سکتا ایسے میں کپڑے ہی ثبوت میں رکھ لیے جاتے ہیں مانجی خان تمہارے قبیلے میں دوسرے کپڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو مگر وہ اپنے کپڑے کسی کو دینے پر امادہ نہیں تھا میں بھلا کیسے اس کے کپڑے رکھ لیتا سردار مانجی خان نے جواب دیا چلو میں ایک لمحہ کے لیے تمہاری بات پر یقین کر لیتی ہوں کہ تم نے اسے سرخوں کے قبیلے سے آزادی دلا دی تھی تو پھر اب وہ کہاں ہے جبکہ تمہارا رانما بھی اس کے ساتھ تھا میرا رانما اسے سرائے کے راستے پر چھوڑ کر واپس لوٹایا تھا اسے گھر تک پہنچانا تو میری ذمہ داری نہیں تھی وہ کہیں بھی نکل گیا ہوگا یا ممکن ہے کہ وہ گھر پہنچ چکا ہو اور تم مجھ سے جھوٹ بون رہی ہو تا کہ مجھ سے اپنی رکم واپس لے سکو سردار کا لہجہ سرد ہونے لگا مجھے رکم کی کوئی فکر نہیں مجھے وہ نوجوان چاہیے تم چاہو تو مزید رکم بھی دی جا سکتی ہے مجھے تمہاری نیت میں فطور دکھائی دے رہا ہے مانجی خان یاد رکھو میں ایک منگول لڑکی ہوں کسی مسلمان کے بیچے یوں مارا مارا پھرنا بھی ایک منگول لڑکی کو زیب نہیں دیتا گل خاتون سردار استعزائیہ لہجے میں بولا تمہیں میری ذاتیات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے تم قیمت لے کر کام کرتے ہو اب جبکہ تم قیمت وصول کر چکے ہو مجھے کام مکمل چاہیے گل وکوش اس اسنا میں کافی سمل گئی تھی جس کام کی قیمت لی گئی تھی وہ تو کب کا مکمل کیا جا چکا ہے گل خاتون اب تو میمان نوازی کا مرحلہ درپیش ہے وہ بدے سے داند نکال کر ہنسنے لگا گل وکوش کے چہرے پر اس کے لیے نفرت دکھائی دینے لگی مجھے تمہاری میمان نوازی سے کوئی غز نہیں میں یہاں بے مقصد رکنا نہیں چاہتی بے مقصد نہ کہو اصل مقصد تو رات میں ہی سامنے آئے گا مجھے شراب کی مستی میں معمول لڑکیاں بے حد بھاتی ہیں سردار ماجی خان اپنی حد کو پار کرنے کی کوشش مت کرو میں اسی وقت واپس لوٹ رہی ہوں اگر تم میں ذرا سا ہمت ہے تو میرا رستہ روک کر دکھاؤ گل وکوش نے خود کو ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا اس کا دائیں ہاتھ غیر محسوس انداز میں اپنے لباس میں چھپے لمبے بھل کے ہنجر کے ساتھ لگا اور اس نے گرفت مضبوط کر لی اس نے اسی لمحے اپنا رخ موڑا اور گھوڑے پر سوار ہونا چاہا سردار ماجی خان شکار کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا اور وہ تیزی سے اکبی سمت سے اس پر جپٹ پڑا اس نے اپنی مضبوط باہوں کے حسار میں گل وکوش کو لینا چاہا تھا اسی لمحے گل وکوش کا دائیں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور خنجر کے کئی پے در پے وار سردار ماجی خان کی پسلیوں میں اترتے چلے گئے سردار ماجی خان کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑنے لگا وہ کسی اچانک ردعمل کے لیے تیار نہیں تھا بے خبری میں وہ گل وکوش کے ہاتھوں گائل ہو چکا تھا حیرت کی بات تھی کہ خنجر کے کئی وار اترنے پر بھی اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل پائی وہ اپنے بائیں پیلو کو تھامے زمین پر بیٹھتا چلا گیا گل وکوش نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا وہ تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوئی اور رین لگا دی اس سے پہلے کہ قبیلے کے دوسرے لوگ سردار پر حملے سے واقف ہو جاتے وہ ان کے علاقے سے نکل جانا چاہتی تھی موسیقی موسیقی موسیقی